بسم اللہ الرحمن الرحیم آسانیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوسیو آرثرز کے بارے میں اوسیو آرثرز is the most common form of آرثرز جوڑوں کا درد جوڑوں میں درد کی کیا وجوہات ہیں اس کے کیا possible treatment ہو سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے جوڑ جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں ہڑیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ان جوائنس کی مدد سے ان جوڑوں کی مدد سے ہم اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں اور نیز جہاں پہ جوائنس ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اگر آپ کو آسیو آرثرز کا مسئلہ ہو تو جو کارٹیلیج ہوتا ہے بدن دا بون بدنہ جوائنس وہ بریکڈاون ہو جاتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ تین ہو جاتا ہے تو آسیو آرثرز جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا is the most common form of آرثرز اور کچھ لوگ جو ہے اس کو دی جنریٹیو جوائنس ڈیزیز جو ہے وہ کہتے ہیں یا پھر ویئر انٹیئر آرثرز بھی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اور ملینز آف پیپل جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے اس سے افیکٹیڈ ہوتے ہیں اور اس کے اندر میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جو پروٹیکٹیو کارٹیلیج ہوتی ہے جو ہماری بونز ہیں اس کے انڈ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیے ہوتی ہیں جب اس کے اندر ڈیمیج ہوتا ہے جب وہ تین ہو جاتی ہے جب وہ ویئر ڈاؤن ہو جاتی ہے تو تب جو ہے اورسیو آرثرز جو ہوتا ہے اور اس کے اندر پین جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اورسیو آرثرز کے جو سیمٹمز ہیں وہ جو ہے جو ہے جو آرثرز کے اندر جو ڈیمیج ہو جاتا ہے جو ویئر انٹیئر ہو جاتا ہے وہ جو ہے ریورس نہیں ہو سکتا لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آنکو ایکٹیو رکھتے ہیں اپنا ہیلڈی ویڈج منٹین رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ سرٹن ٹریٹمنٹ جو ہے ریسیو کرتے ہیں تو پھر اس کی جو پروگریشن ہے اس کو سلو کیا جا سکتا ہے اس ریزیز کی اور اس کے پین کو جو ہے امپروف کیا جا سکتا ہے اور جوائن فنکشن جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ امپروف کیا جا سکتا ہے اب اب اس کی سیمٹمز کی بات کریں تو آسیو آرثرز کے جو سیمٹمز ہیں وہ آئیسا ایسا جو ہے سلولی ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن اور ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر تباہی ہو سکتی ہے تو سائنز آن سیمٹمز آف آسیو آرثرز کے اندر ہے کہ اس کے اندر پین بہت زیادہ ہوتا ہے سٹیفنس جوائنٹس کے اوپر ہو جاتی ہے ٹینڈرنس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے لوز فلیکسیبیلٹی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پین اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس پین کو برداشت جو ہے وہ نہیں کر سکتے فوٹی سے جب آپ کی زیادہ عمر ہو جاتے تو اس کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور فی میل میں اس کے چانسز جو ہیں میل کی نصف جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو میڈیکیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں پین کلرز جی جاتی ہیں تاکہ جو پین آپ کو ہو رہا ہے جو انفلمیشن ہو رہی ہے اس کو کور کیا جا سکے لیکن پین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ دن وہ کام پین کلرز کام نہیں کرتی کیونکہ اگر آپ کا ڈیمیج بہت زیادہ ہو گیا ہے تو پھر ڈاکٹر جو ہے آپ کو لے کے جاتا ہے ٹوورز دا فیزیکل تھیرپی اور فیزیکل تھیرپی کے ذریعے سے جو ہے پھر اس کو کور کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو سمٹمز ہیں ان کو آسانی سے مینیج کیا جا سکتا ہے لیکن جو ڈیمیج ہو چکا ہے جو کورٹلے جو ہے آپ کی جو ہے تین ہو چکی ہے جو ختم ہو چکی ہے اس کو جو ہے دوبارہ دیورس جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کیا جا سکتا تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کی کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں اس کے پوسیبل ٹریٹمنٹ کیا ہیں اور آپ نے جو ہے کب اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا کہ اگر آپ کو جو ہے پین ہے یا جو سٹیفنس ہے جو خود بخود ختم نہیں ہوئی تو تب آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے